سپریم کورٹ میں مارگلہ پہاڑیوں اور درختوں کی کٹائی سے متعلق کیس کی سماد جسٹس عظمت سعید نے کی سماد شروع ہوئی تو جسٹس عظمت سعید نے کمیشنر اسلام آباد سے استفسار کیا کیا مارگلہ پہاڑیوں اور قربو جوار میں کسی ہاؤزنگ اسکیم کی اجازت دی گئی ہے جس پر کمیشنر اسلام آباد نے لائنمی کا اظہار کیا جسٹس عظمت سعید نے ریمارکس میں کہا کہ پھر ایسا کریں مارگلہ کی پہاڑیا بلڈوز کر دیں اور درخت کار دیں نہ ہوگا باس نہ بجے گی باسری مہر اسلام آباد نے عدالت کو بتایا کہ نیشنل پارک کے اندر اور قریب کسی ہاؤزنگ اسکیم کی اجازت نہیں دی گئی جس پر عدالت نے تحریری جواب طلب کر لیا جسٹس عظمت سعید نے برہمی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ کیا حکومت کو قانون کی خلاف ورزیہ نظر نہیں آتی ٹی وی پر خبر چلے تو ہی حکام کو قانون کی خلاف ورزی کا پتہ چلتا ہے دخواست گزار ناصر اقبال نے عدالت کو بتایا کہ کہ ان کے علاقے میں بے تحاشہ مائننگ اور بلاسٹنگ کی جا رہی ہے جس پر سی پی اور آوال پنڈی نے جواب میں کہا سی پیک بن رہا ہے آپ کو کیا اعتراض ہے عدالت نے سی پی اور آوال پنڈی سے کہا کہ سی پیک بنانا ہے تو پھر قانون مطل کر دیں محکمہ مائننگ کی باتیں سن سن کر کان پک گئے بال سفید ہو گئے عدالت نے کیس کی سماعت پانچ جولائی تک ملتوی کر دی